بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفو ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج 6 اگست 2022 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام تک کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتی حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے شام تک کی بہت سی اہم اپڈیٹس لے کے خاضر ہوئے ہیں تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ مکہ کلوک ٹاور پر آسمان بجلی گرنے کے مناصر سعودی عرب میں مکم کرمہ میں بارش کے دوران کلاک ٹاور پر گرنے والی آسمانی بجلی کے منظر پر مجتمل ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا آجل ویب سائٹ کے مطابعی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آسمانی بجلی گرنے سے رات کا منظر جو ہے وہ روشن دن کی شکل اختیار کر گیا تھا ان دنوں مکم کرمہ اور ریجن کی متعدد کمیشنریوں میں موصلہ دار بارشوں کا سسلہ چاری ہے موسمیات کے قومی مرکز نے پہلے ہی اطلاع دے دی تھی کہ جومے کو بھی مکم کرمہ مدینہ منورہ آسیر جو تبوگ نجران ریاض اور حدود شمالی آریجنس میں گرد چمک کے ساتھ پارش ہو کی اس سے پہلے گرد ارود ہواوں سے حد نظر محدود ہو چاہے کی قومی مرکز نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ منگل سے شریح ہونے والا بارش کا سسلہ اطوار سے چاری رہے گا پاکستانی کو مارنے پیٹنے والا گرفتار الفلاج کمیشنری میں پاکستانی کارکن کو زدہ قاب کرنے والے سعودی شہری کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ اس کے ساتھی کی تلاش چاری ہے اکبار ٹرنڈ فور کے مطابق ریجنل پولیس کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ الفلاج کمیشنری کی پولیس نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو جس میں دو لوگوں کو ایک غیر ملکی کارکن پر تشدد کرتے دکھائے گیا تھا کہ ذریعے پولیس نے ملزمان کے نشاندہ ہی کر کے ان میں سے ایک کو گرفتار کر لیا پولیس کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ واقعی فوری طور پر ریپورٹ جو ہے وہ درش کر لی گئی تھی اور وائرل ہونے والی ویڈیو میں دکھائے گیا کہ جو دو لوگ ہیں وہ ایک غیر ملکی پر تشدد کر رہے ہیں گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے اسے پبلک پاسیوکیشن کے حوالے کر دیا گیا جبکہ اس کے دوسرے ساتھ ہی کے گرفتاری کے لیے چھاپیں مارے جا رہے ہیں سامان گم ہونے پر مسافر معافضات طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں سعودی عرب کے محکمہ شریعہ و بازی کے مطابع سامان گم ہونے کی صورت میں مسافر فضائی کمپنی سے گم ہونے والے سامان کا معافضات ضرور طلب کریں مسافر ڈبل ون تھری ون اشیاء یعنی کہ ایک ہزار اکسو اکتیس چیزیں جتنی ہیں یہاں تک کی چیزوں کا مطالبہ کر سکتے ہیں کم سے کم تین سو پچاس اشیاء مطالبے میں پیش کرنے کا حق رکھتے ہیں ایک چیز کی کیمز پانچ شریعہ دو ریال مقرر کی گئی تھی محکمہ کے مطابق اگر سامان میں قیمتی اشیاء ہو تو ایسی صورت میں مسافر سامان حوالے کرتے وقت ان کی نشاندہ ہی کر دے اگر اس نے ایسا کیا تو سامان گم ہونے کی صورت میں اسے معقول معافضات طلب کرنے کا حق ہوتا ہے محکمہ کے مطابق شکایت محصول ہونے پر 30 دن کے اندر اندر سامان گم یا تلف ہونے کا معافضہ فضائی کمپنی کو دینا ہوگا محکمہ شہریہ و بازی کے مطابق مسافروں کے تحافظ کے لیے ٹویٹر پر ایڈر ایڈ گاکا کیر اور ٹال فری نمبر 8001168888 دیئے گئے ہیں جس پر آپ کال کٹ سکتے ہیں مختلف شہروں میں بارشوں کا سسلہ چاری الہدہ روڈ بند تائف میں مصلہ دار بارش کے باعث الہدہ روڈ دونوں چانب سے وقصی طور پر بند کر دی گئی ہفتے کو بھی آج تائف سمیت متعدد شہروں میں بارش کا امکان ہے سبق میں پسائیٹ کے مطابق ریوڈ سیکیورٹی فورس نے کہا مسافروں کی اسلامتی کے لیے روڈ بند کی گئی تھی واضح رہے کہ تائف میں جمعہ کو مصلہ دار بارش ہوتی رہی جس پر محکمہ شہری دفعہ نے ٹورسٹ کو پرخدر مقامات سے دور رہنے کی ہدایت کی تھی ادھر محکمہ موسمیات نے کہا کہ مقام کرمہ ریاض مدینہ منورہ جتان نشغران اسیر مشرقی اور شمالی ریشنز میں آج بھی بارش کا امکان ہے محکمہ نے کہا کہ متعدد شہروں میں کردرود ہواس لے گی جس کے باعث حد نگاہ متاثر ہو گی اس کے علاوہ تبوک میں جمعہ کو تیز بارش ہوئی جس کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی چمہ ہو گیا الکریات کا این الحواس پیلس ایک صدی کا سفر الجوف ریجن کی کمیشنری الکریات میں این الحواس پیلس ان دنوں سرخیوں میں ہیں مقامی مقیم غیر ملکی اور بیرونی ٹورس سے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اس کی تاریخ سو سال پرانی ہے الاغبانی چینل نے اس کی ویڈیو ریپورٹ نشر کرتے ہوئے بتایا کہ این الحواس پیلس منفر طرز تعمیر کا حامل ہے یہ تیرہ سو اٹسیس کے دوران سعودی عرب کے شمال وعید میں تعمیر کیا گیا تھا اس کا رقبہ دو ہزار سات سو مربع میٹر ہے یہ الجوف ریجن کی الکریات کے تاریخی محلو میں سے ایک ہے این الحواس پیلس امیر عبداللہ الحواس کے حوت حکمرانی میں چونے کے پتھر سے تعمیر کیا گیا تھا یہ چوکور شکل کا ہے اس کے آس پاس فصیل ہے اس کے چاروں کونوں میں دشمن پر نظر رکھنے کے لیے برج بنے ہوئے ہیں اس کا نام این الحواس کیوں پڑا اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ کاف ریاست کے حکمران عبداللہ الحواس نے ایک باغ خریدا تھا انہوں نے یہاں واقعہ اس چشم الین جس کا نام ہے اس کو ٹھیک کرایا تھا جس سے باغ کی اب پاشی یعنی پانی دیا جاتا تھا اس باغ کے قریب بھی پیلس قصر یا محل تعمیر کیا گیا تھا اس بناء پر اسے قصر این الحواس کا نام دیا گیا جس کے معنی الحواس چشمے کے محل کے ہوتے ہیں پیلس میں کئی کمرے ہیں یہاں سیکیورٹی اہلکاروں کی رہائش کی کمرے ہیں رہائشی معاملہ نمٹانے کے لیے ہالز ہیں کھانے پینے کی اشیاں زخیرہ کرنے کے لیے گودام ہیں پانی کے ٹینک ہیں اور گندک والے گرم پانی کے چشمے ہیں اور جیل کھانا بھی ہے محلت کے ذران واپس جانے والے نئے ویزے پر آ سکتے ہیں یا نہیں سعودی اور امہ گرملکوں کے لیے کامہ اور رہاشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازمی ہیں آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں ان سے بھی آگی ضروری ہیں ایک شخص نے پوچھا میرا ایک کامہ نیا ہے مگر کفیل نے حروف فائل کیا ہوا ہے فائنل ایکزٹ پر جانا ہے شعبہ ترہیل دیپورٹیشن سینٹر سے رجوع کر سکتا ہوں جب وزاد کی جانب سے بتایا گیا کہ حروف فائل ہونے کے کیس کے لیے لازمی ہے کہ وزاد افرادی قوت سے رجوع کیا جائے جہاں سے معاملہ درست کرانے کے بعد فائنل ایکزٹ کے لیے دیپورٹیشن سینٹر سے رجوع کریں واضح ہے سعودی عرب میں حروف کیس فائل ہونے کے پندرہ دن کے اندر کفیل اسے کینسل کرنا سکتا ہے دو ہفتے کی مدد ختم ہونے کے بعد کیس پہ چیزہ ہو جاتا ہے لازمی ہے کہ وزاد افرادی قوت کے ریجنل آفیس سے رچوق کیا جائے جہاں حروف کے معاملات کی چانچ پر تال کی جاتی ہے حروف فائل ہونے کے دو ہفتے کے بعد فائل سیز کر کے وزاد افرادی قوت کو بھیج دے جاتی ہے وزادت میں شعبہ قانونی کے اہلکاروں کے پاس درخواست دینے پر وہ مختلف پہلوں سے حروف کا جائزہ لینے کے بعد کیس کا فیصلہ دیتے ہیں حروف کے خلاف کیس فائل کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے خلاف حروف خلص لگا تھا اس کے لیے آپ کو تمام ڈاکومنٹ دینا ہوتے ہیں وزاد افرادی قوت کی تحقیقاتی ٹیم کی جانب سے حروف کینسل کرنے کے بعد آپ شعبہ ترہیل سے رجوع کرتے ہیں جہاں وزارت کی تحقیقاتی ٹیم کی ریپورٹ کی بنیاد پر سسٹم میں غیر ملکی کی فائل کو اوپن کر کے اس کا فائنل ایکزٹ لگایا چاہتا ہے خیال رہے کہ جس شخص کا حروب فائل ہوا ہے اس کی فائل بلوک کر دی جاتی ہے جس کے بعد اقامہ تجزیز ہو سکتا ہے نہ ہی خروج ہو دا یا فائنل ایکزٹ حاصل کرنا ممکن ہوتا ہے ایک شخص نے جو ازاد کے ٹوٹر پر سوال کیا کہ وہ ماضی میں دی گئی محلت جسے وطن بلا مخالف کا عنوان دیا گیا تھا اس کے تحت واپس کیا تھا اب دوبارہ دوسرے ویزے پر آنا ممکن ہے کیا محلت کے دوران واضح طور پر کہا گیا تھا کہ اس محلت کے دوران جو بھی جاتے ہیں وہ دوبارہ ورک ویزے پر آ سکتے ہیں جب ازاد کا کہنا تھا کہ نظام کے مطابق سوتی عرب سے قانونی طور پر خروج نہائی پر جانے والے لوگوں پر کسی قسم کی خلاورتی درچ نہیں ہوتی ہے وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر آ سکتے ہیں خیال رہے کہ سال دوہزار سترہ میں حکومت کی جانب سے ایسے غیر ملکی جن کے اکامہ ایکسپائر تھے یا وہ غیر قانونی طور پر مقیم تھے اس کے ناوات دیگر خلاورتیوں کے مرتقب افراز کو عام معافی دی گئی تھی جس کا خاص نکتہ یہ تھا کہ اس محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واپس جانے والوں کا سٹیٹس بلیک لسٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا اور انہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آنے کی اجازت ہوگی اس محلت دینا تھی محلت ختم ہونے کے بعد تفتیشی کاروائی جو کاروائیاں ہیں اس میں گرفتار ہونے والوں کو ڈیپورٹ اور بلیک لسٹ بھی کیا گیا تھا جبکہ وہ لوگ جن پر کسی قسم کی فراد جن پر کسی قسم کی عدالتی خلاورتی ریکارڈ تھی ان کا خروج کسی کردہ جرم کے نتیجے میں محرم کے دوران کیا گیا تھا ان پر اس عام معافی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے تو اگر تو آپ پر کسی قسم کی کوئی جو مجرمانہ سرگرمی نہیں تھی اس وقت اور آپ اس کے علاوہ نارمل طریقے سے آپ ایکزٹ گئے تھے یعنی کہ آپ کا ایک آمہ ایکسپائر وغیرہ تھا تو اس کے بعد آپ کو کیونکہ حکومت نے کلیر اس وقت بولا تھا اس کے بعد آپ آسکتے ہیں لیکن ابھی جو کرنٹلی سیچوشن ہے ابھی جتنے بھی لوگ ڈیپورٹ ہوتے ہیں اس میں آپ کو دوبارہ ورک ویزے پر آنے کی اجازت نہیں ہوتی ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کیا جاتا ہے یہاں ہمارا اب تک کا نیوز پلٹن نام وزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجی کا نیوز پلٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیل رکھے گا السلام علیکم